جہین دوستو میں ہوں کلیم شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کا سامنا نیوز نیٹورک قبرستان کی زمین فروقت کرنے والوں کو جلد ہی مل سکتا ہے کاغذ کا پھول قبرستان کی اہمیت جنہیں سمجھتی نہیں ہیں وہ یہی سب کرتے ہیں انہیں آخرت کا کوئی خیال نہیں رہتا قبرستان کی زمین فروقت کرنے والوں کے خلاف سابق رکن اسیمبلی آسیف شیخ رشید صاحب کا بیان سروے نمبر 117 سروے نمبر 120 سروے نمبر 121 جو مالے گاؤں مونسپل کارپوریشن کا دولپمنٹ پلان ہے ہرہ پورا مہن بابانگر اس علاقے میں یہ تینوں سروے نمبر میں جو دولپمنٹ پلان میں قبرستان مسلمانوں کا قبرستان جہاں پر آخری راستہ ہے آخری ہمارا گھر ہے ٹھکان ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو قبرستان کی اہمیت نہیں پتا اس کے لئے تھوڑا سی بڑھ کی بولنا پڑ رہا ہے تو قبرستان کی لئے ریجرویشن ہے اس سے پہلے بھی میں نے لیٹر دیا کارپوریشن نے نوٹیس لکالا ہے کہ کوئی بھی زمین نہ خریدے جو خریدے گا وہ خود ذمہ دار ہوگا اور اس کے باوجود بھی آوام کو دھوکہ دینے کا کام کچھ دلال قسموں کے لوگ کر رہے ہیں میں خاص طور پر گرووار وات ریوار وات اسلام آباد رسول پورا کیلہ عسامت پورا بیپو آزاد نگر یہ علاقے کی آوام وہاں پر پلات خرید رہی ہے ایسا مجھے معلومات ملی ہے تو میں آوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی وہاں پر پلات زمین نہ خریدے اور جو لوگوں نے ڈھائی ڈھائی لاکھ روپیہ دیا ہے جو بانڈ بنا ہے وہ بھی ڈبلیکیٹ ہے بھوگز ہے اس کے لیے آپ وہ پیسہ جن لوگوں کو بھی آپ نے دیا وہ واپس لے لے اگر وہ لوگ نہیں دیتے ہیں تو جو اسلام بانڈ آپ کے پاس بنا ہے کچھ اسلام میرے پاس ہاتھ لگے لیکن اور جو لوگوں اسلام جن لوگوں کے پاس ہے وہ میرے تک لائے میرا ایک مشن ہے کہ قبرستان کی زمین کو بچانا ہے ایک نیا قبرستان وہاں پر بنانا ہے اور اس سے پہلے بھی میں نے شہر کی تمامی دینی تنظیموں سے چاہے وہ کوئی بھی مسلک کی ہو اور اس علاقے کی جتنی مسجد ہے ان کے ٹرشٹیان سے وہاں کے علماؤں سے میری اپیل ہے کہ آپ بھی آواز اٹھائے اور نئی تو میں آج ممبئی جانے والا ہوں میں نے سب پیپر تیار کیا ہوں میں مائنوریٹی منسٹر عبدال ستار صاحب سے بھی ملاقات کرنے والا ہوں وقف اوڈ کے اندر بھی میں جا کر ایک لیٹر لکالنے والا ہوں اور ساتھ ساتھ میں یہ قبرستان کی زمین کو بچانے کے لیے ممبئی ہائی کورٹ کے اندر بھی میں کل جب جاؤں گا تو وکیل سے چرچہ کروں گا پیپر لے کر جا رہا ہوں ایک ریٹ پیڈیشن داخل کروں گا وہ قبرستان کی زمین کو بچانا اور نیا قبرستان بنانا یہ میرا مقصد ہے اور انشاءاللہ اس کے اندر ہم لوگ کامیاب ہوگے اور داخل کریں اور انشاءاللہ